بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز جاب پلیس کے اندر آنے والی جابز سینئر اسٹیشن اسسٹینٹ اور پلیس اسٹیشن اسسٹینٹ سویلینز جابز آگئی ہیں تو ان کے متعلق میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سی جو ہے وہ آخری طریق ہے اور کون کون جو ہے اس میں اپلائی کر سکتا ہے اپلائی کرنے کے آخری تعریق کیا ہے تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ پورا دیکھیں تو چلیں چلتے ہیں اس ویڈیو کے طرف سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ دیکھ لیں اشتیار بڑھائے سینئر اسٹیشن اسسٹینٹ ایس ایس اے اور پلیس اسٹیشن اسسٹینٹ پی ایس اے پنجاب پلیس آئیں پلیس کے سویلین عملے کا جو ہے وہ حصہ بنے اب یہ ہے جو بڑھائے سینئر اسٹیشن اسسٹینٹ جس کا سکیل جو ہے وہ نائن ہے جس سکیل نمبر نائن اس کی اہلیت جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عمر ہے جو کہ اٹھارہ تا پچیس سال ہے جی اس میں مرد عورتیں اور خاجہ سرا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور عمر کی جو ہے وہ ریعت جو ہے وہ حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ دی جائے گی جی سکونت جو ہے وہ آپ کی امیدوار کا مطلقہ آدلہ کا سکونتی یعنی ڈومی سیل ہونا اور شناختی کارڈ کا حامل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تعلیم اور تجربہ جو ہے وہ منظور شدہ بورٹس انٹر میڈیئرڈ ان کمپیوٹر سائنسز آئی سی ایس تاہم آئی سی ایس کے ساتھ بی ایس سی اور بی ایس ڈگری والوں کو ترجیح دی جائے گی تین سالہ تجربہ مطلقہ شعبہ میں بھی چاہیے آپ کو اس کے بعد برائی پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ پی ایس اے جو کہ سکیل نمبر ساتھ کے اندر ہے جی پی ایس اے کا سکیل اس کی عمر بھی جو ہے وہ اٹھارہ تا پتیس سال ہے اس میں بھی مرد عورت خاجہ سرہ تمام کے لیے جو ہے وہ عمر اٹھارہ تا پتیس سال ہیں اور یہ اپلئی کر سکتے ہیں تاہم عمر میں ریایت حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق دی جائے گی سکونہ جو ہے آپ کا مطلقہ عدلہ کا ڈومیسل ہونا اور شناختی کارڈ کا حامل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تعلیم جو ہے وہ آئی سی ایس ہونی چاہیے اور اس میں منظور شدہ ادارہ سے کمپیوٹر سرٹفیکیٹ تاہم بی ایس سی اور بی ایس کو ترجیح دے جائے گی اور اس میں جو ہے ٹائپنگ سپیٹ جو ہے وہ انگلیش جو ہے وہ پینتیس اور اردو جو ہے وہ پچیس ورڈ ہونے چاہیے گی اس کے بعد آپ جو ہے وہ پنجاب پولیس کی افیشیل ویب سائٹ سے ڈیو وی ڈاو پنجاب پولیس ڈیو وی ڈاو پی کے سوے آپ درخواست فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور مزید منومات جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چلان انٹری ٹیسٹ فیس جو ہے وہ دوہزار روپا ہے اور اس کی جو تاریخ ہے وہ دس اگست سے لے کر چوبیس اگست آپ جو ہے وہ درخواستیں مطلقہ ڈسٹرک پولیس لائن کے اندر جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں پولیس لائن مطلقہ جو زلے کی پولیس لائن ہے اس کے اندر آپ جمع کروا سکتے ہیں اور اس کی تاریخ جو ہے وہ دس تاریخ سے لے کر چوبیس تاریخ اس کی آخری تاریخ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ یہ معلومات دیوں جو ہے آپ اشتیار کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ سکتے ہیں جی آپ ٹائپنگ سپیڈ کی تیاری کے لیے جو ہے وہ اپنی ٹائپنگ سپیڈ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ www.fast.typing.com سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ اب کھوٹا دیا ہوا ہے جی تمام عضلہ کا کہ کون کون سے عضلہ میں جو ہے وہ یہ شہاب زائی ہوئی ہیں تجھے ایک تو ہے جی زلہ اٹک بہاوننگر بہاونپور پکھر چکوال چنیوٹ تیجی خان فیصلبات گوجرانوالا گوجرات حافظبات جھنگ جہلم کسور خانیوال خشاب لاہور لیا لودرام انلی بہاودین میاں والی ملتان مزفرگار ننکانا ناریوال اکارا پاک پتن رحیم یار خان راجنپور رولپنڈی سائیوال سرگودا شیخ پورا سیالکو ٹوبر ٹیکسنگ ویہاڑی تمام عضلہ کے اندر جو ہیں یہ جابز ہیں اور یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ اوپن میرٹ ایک سو بائیس خواتین کے لیے انیس اقلیت کوٹہ پانچ اور دو جو ہے وہ مزور کوٹہ ہے اس کے بعد پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ پی ایس اے اوپن میرٹ جو ہے وہ نو سو چالیس ہیں نو سو چالیس اوپن میرٹ کے اندر برتی ہیں اس کے بعد خواتین کے لیے ایک سو ستاسی ہیں قلیت پیسٹ ہے اور مزور کوٹہ جو ہے وہ چونتیس ہیں جی تو جیتی جی آج کی ویڈیو بیت کرتا ہوں کہ میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے ہو تو میری چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیلے گن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ کے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ حافظ